اسلام علیکم یہ جی بی ٹو نیوز میں ہوں زاکر جانبلتی ناظرین ماہرین کے مطابق سبسیڈی مالی یا غیر مالی مد میں دی جانے والی وہ ریایت ہوتی ہیں جس کا مقصد معاشی شعبوں اداروں اور شہریوں کے معاشی اور ساماجی پالیسیوں کو استحکام ملے پاکستان میں صرف عوام کو ہی نہیں بڑے بڑے سنتی سیکٹرز پاور سیکٹرز، فرٹیلائزر سیکٹر، میٹرو پروجیکٹ، ذریعی شعبہ جات اور یوٹیلیٹی سٹورز وغیرہ کو سبسیڈیز دی جا رہی ہے اگر ہم پڑوسی ملک بھارت کی بات کریں جو کی ٹارگیٹ سبسیڈی روشنکورٹ کی صورت میں دیتا ہے اور کسی بھی خاندان کو جس کے آمدانی مخصوص سطح سے کم ہو اسے سستہ روشن گروں تک پہنچائے جاتا ہے اس وقت پاکستان کی معیشت زبون حالی کا شکار ہے اتنی عام ہیں کہ نیچلے طبقے کے لوگوں میں دو وقت کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں ایسے میں یہاں پر کسی بھی پارٹی سے حکومت کروانا بھی تھکے ہوئے خسرے سے ڈانس کروانے کے مترادف ہیں ضرورت یہ سمر کی ہیں کہ اصل حق داروں اور محروم طبقے کو ریلیح ملے وگرنہ یوٹیلیٹی سٹورز سے خریداری ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے حال ہی میں یہاں سرزمین وعائین گلگت بلتستان کے عوام کے لیے گندم سبسیڈی کو ختم کر دی گئی ہے جسے یہاں کے عوام نے ان کے موہ سے نیوالا چھیننے کے مترادف قرار دیا ہے یاد رہیے آئینی حقوق سے یک سر محروم یہاں کے عوام کو ماضی سابق تک نہ رائٹس ملا نہ ریوینیو دیا گیا اور نہ ہی رائلٹی دیا گیا موسیقی